موسیقی مہترم عالم نظام صاحب مائک سلام علیکم حضرات سلام کا جواب تو بلند آواز سے دیں آپ حضرات حضرات وقت بہت کم ہے بغیر کسی تمہید کے میں چار مصر پیش کرنا چاہتا ہوں شیر ہندوستان ٹیپو سلطان نے کبھی کہا تھا کہ گیدر کے سو سال کی زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہوا کرتی ہے ٹیپو سلطان کے اس قول کو یہ جملے کو اگر کسی نے عملی جامع پینایا ہے تو وہ شخصیت مرہوم شاہد آجمی صاحب کی ہے زندہ بات زندہ بات میں چار مصر پڑتا ہوں نئی مختل خادمی تک آپ حضرات کو پہنچنا ہے وسیم رامپوری صاحب ہم لوگ مقامی ہیں بس بہت چند منٹ آپ کے چاہتا ہوں ملادہ فرمائے ہمارے شہداد محمود صاحب شاہد محمود صاحب تشریف اقتے ہیں دوستان اردن مبئی کے صدر رمجان چودری صاحب خلیل سوہیل صوبیدار صاحب سب میرے کرم فرما ہے آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں ملادہ بھائی ملادہ فرمائے روح کہتی ہے ہم سے شاہد کی روح کہتی ہے ہم سے شاہد کی گھٹ کے جینے سے فائدہ ہے کیا گھٹ کے جینے سے فائدہ ہے کیا اگر آپ حضرات کے دل میں جناب شاہد آزمی کی محبت ہے اس کی عظمت ہے تو ان چار مصنوں کا استقبال ہونا چاہیے پیش کرتا ہوں ہمارے کرم فرما ہمارے سرپرت عبد الرشید کفتار ملک صاحب تشریف اقتے ہیں میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں ملادہ فرمائے روح کہتی ہے ہم سے شاہد کے گھٹ کے جینے سے فائدہ ہے کیا اتنا ڈرتا ہے کیوں زمانے سے یہ زمانہ تیرا خدا ہے کیا یہ زمانہ تیرا خدا ہے کیا دوستو اس شیر کا جس طرح استقبال ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوا ایک بار پورا مجمع اس شیر کا استقبال کرتے تعلیہ مدیگر کے میری حوصلہ آپ صحیح فرما دے روح کہتی ہے ہم سے شاہد کے گھٹ کے جینے سے فائدہ ہے اتنا ڈرتا ہے کیوں زمانے سے یہ زمانہ تیرا خدا ہے کیا بہت شکریہ منا بھائی کے دعائیں مجھے ملی میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو آپ کی سماعتوں کو وقت کم ہے چار مصرے بغیر کسی تمہید کے اور پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائیں نئی مختر خادمی صاحب آبروی غزل یہاں تشریف وقت ہے ایک کافیے پر آپ کی توجہ جاہتا ہوں نہیں بھائی ملادہ فرمائیں اس سے منزل کی عزمتیں پوچھو جو مسلسل سفر میں رہتا ہے جو مسلسل سفر میں رہتا ہے اس سے منزل کی عزمتیں پوچھو جو مسلسل سفر میں رہتا ہے وہ بلندی کو چھو نہیں سکتا جو اگر اور مگر میں رہتا ہے جو اگر اور بہت اچھے بھائی واہ والم نظامی زندہ بات زندہ بات جو اگر اور مگر میں رہتا ہے جو اگر اور مگر میں رہتا ہے بہت شکریہ حضرین آپ نے اپنی دعاوں سے اپنی محبتوں سے مجھے نوازا ایک مطلعہ ایک شیر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں اسلام کے چمن کن گہبان چاہیے اسلام کے چمن کن گہبان چاہیے اسلام کے چمن کن گہبان چاہیے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے اور کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر اسلام کے چمن کن گہبان چاہیے کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر اللہ کے خلیل سائیمان چاہیے ہمارے رمضان علی چودری صاحب صدر اردو دبستان اللہ کے خلیل سائیمان چاہیے بہت شکریہ حاضرین شہر آخر پیش کر رہا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں ملادہ فرمائے اسلام کے چمن کن گہبان چاہیے کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود اسلام کے چمن کن گہبان چاہیے کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود حضرت عمر کے جیسا مسلمان چاہیے باب باب باب